اگر آپ کے کرم کو دیکھنا ہو تو بندہ دن میں رات میں اپنی زندگی کے اندر ہر وقت خور کر سکتا ہے مثلا ہمارے کندھے پر فرشتے بیٹھے اور فرشتے نام عامال لکھ رہے ہیں وہ نیکی ہے یا برائی ہے لکھا جا رہا ہے نیکی کی ہے تو نیکی لکھی گئی ہے برائی کی ہے تو برائی لکھی گئی ہے لیکن کسی نے نیکی بھی نہیں کی برائی بھی نہیں کی صرف ارادہ کیا ہے کہ میں نیکی کروں گا یا برائی کروں گا اس کا معاملہ کیا ہے تو فرمایا کہ جو ارادہ کرتا ہے نا مثلا کہ میرے پاس آج ایک لاکھ روپے ہوتے تو میں اس غریب کو دے دیتا جس کے پاس مکان نہیں میرے پاس آج پانچ لاکھ ہوتے تو میں ان دس غریبوں کی شادی ان کی بچیوں کروا دیتا جن کے پاس اس کی وسط نہیں ہے یہ سوچ رہا ہے ارادہ کر رہا ہے تو فرمایا اس آدمی کی اس نیکی کو لکھ لیا جاتا ہے گویا اس نے یہ کر لیا ہے حالانکہ کیا نہیں ہے اس نے صرف سوچا ہے کہ میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں اس نے صرف سوچا ہے اللہ بھاگے یہ اللہ رب توجہ رکھنا مجھے دیکھیں یہ اللہ رب بلزت کا کرم ہے کہا جی اس نے گویا کر لیا ہے ایسے ثواب ملے گا صرف نیت کرنے میں اچھا ایک آدمی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے اللہ نے کرے اس نے کسی کو دیکھا اس کے دل میں غلط خیال کا جمعہ آیا اور اس نے سوچا کہ میں یہ کرنا چاہوں گا اگر میرا بس چلے اس ارادہ گناہ پر گناہ نہیں لکھا جاتا دیکھو یہ کرم نہیں ہے اچھا اس سے بھی بڑھگی ایک بات اور کرتا ہے کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور کوئی نیکی کر لیتا ہے لکھی تو یہ جاتی ہے لیکن کس ٹائم نیکی کرتے وقت نیکی لکھ لی جاتی ہے گناہ کرتے وقت گناہ لکھا نہیں جاتا بلکہ فرشتہ اپنے ڈیوٹی کے آف ٹائم اپنے ڈیوٹی کے وقت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے مثلا صبح کا فرشتہ مغرب تک بیٹھتا ہے اور مغرب والا صبح تک بیٹھتا ہے تو یہ نیکی والا لکھنے والا فرشتہ دائیں طرف والا بائیں طرف والے کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے ڈیوٹی آف ہونے میں اتنے گھنٹے رہ دیں آپ اس کی برائی کو لکھو نہیں اپنے ڈیوٹی کے آف ہونے تک انتظار کرو ہو سکتا ہے اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈار آئے اور یہ توبہ کر لے اس دوران بندہ اگر معافی مانگ لے تو یہ فرشتہ اسے کہتے ہیں تو نے نیکی اس کی تو نہیں لکھنی گناہ ہی لکھنا ہے اگر یہ معافی مانگ لے گا تو پھر اللہ کی طرف سے تجھے حکم آئے گا کہ اس نے گناہ کو میٹ دے تو میٹنا تو تو نے پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیا تو ڈیلیڈ تو ہو جائے گا نا تو اس سے بہتر ہے اس کو ابھی ریزرم میں رکھ لے توبہ نہیں کرے گا تو دیکھیں گے اگر توبہ ہو گیا تو نہ لکھنا تو یہ ڈیوٹی کے آف ٹائم تک انتظار کرتا ہے اور اگر کوئی بندہ معافی مانگ لے تو وہ نہیں لکھا جاتا اور اس فرشتے کا سر بلند ہو جاتا ہے جو اس کو منع کر رہا ہوتا ہے دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا نہ لکھ اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا بدبخت ہو کہ وہ ڈیوٹی کے آف ٹائم ہونے تک یعنی مغرب تک جہاں سے وہ فرشتے نے جانا ہے اس وقت تک بھی یہ توبہ نہ کر سکے تو یہ لکھ لیتا ہے اور گویا اس کو خاموش ہونا پڑتا ہے دائیں طرف والے کو کہ یار تو نے مجھے اس ٹھیک نہیں کہا تھا تو میرے دوستو اسی لئے کہتے ہیں توبہ میں جلدی کرو توبہ میں دیر نہ کرو یہ کیوں کہتے ہیں یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بندے کو اس فرشتے کو بندہ اس فرشتہ کو اس فرشتے پہ بولنے کی اوقات اور وقت اور معاملات کا لحاظ رکھ سکے میں مثال دے رہا ہوں ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے دوسرا ذمہ داری لے رہا ہے تو ذمہ داری والی کے تو لاک نہ کٹواؤنا آپ وہ وقت میں کام پورا کر لو تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے نہ کٹوہ